السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ سلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحلان الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین حوت العلم درجات صدق اللہ العظیم حضرات علماء کرام قدرگان القوم و ملت نوجوان دوست معاون بہنوں اور جیٹیوں میرے لئے سعادت اور مسدد کی بات ہے کہ اس جامعہ ماریہ میں حاضری کا موقع اللہ تعالی نے انعائیت فرمایا حضرت مولانا مفتی نسان صاحب تعلیم کے میدان میں جو خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس سے جس قدر فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی اطلاع تو بھوتی رہی تھی لیکن حاضری کا موقع اللہ تعالی نے آج مقدر کیا تھا اس لئے آج یہاں آ کر کے اپنی آنکھوں سے اس ادارے کی خدمات کو یہاں کے اساتذہ اور منتظمین سے ملاقات کہ سعادت ملی اللہ تعالی ہمارے عیسانے کو قبول فرمائے اور آپ تدرات کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے میرے بھائی ایک چیز ایسی ہے جس کا خواہش مند ہر کوئی ہوتا ہے بچہ بڑھا جوان مرد عورت زندگی کے جس طبقے سے بھی اس کا تعلق ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ترقی میں جو جدرے میں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے ہم بڑھیں اس سے آگے ترقی کریں تو ترقی کے فارمولے لوگوں نے الگ الگ نکال رکھیں ہر آدمی نے ترقی کا اپنا ایک فارمولہ بنا رکھا ہے اب اس فارمولے پر کام کرتا ہے تو کبھی ترقی ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی لیکن اللہ تعالی نے ترقی کا جو نسخہ دیا ہے ظاہر ہے کہ اللہ نے جو ترقی کا نسخہ دیا وہ نسخہ کبھی ناکام نہیں بھی اس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے ایک ترقی کا نسخہ ہم نے بنا رکھا ہے ترقی درجات کا نسخہ ہم نے بنا رکھا ہے اور ایک ترقی درجات کا نسخہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے کہ یہ نسخہ ہے اس پر کام کرو گے اس پر محنت کرو گے تو تمہاری ترقی ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں تو ایک نسخہ تو اللہ نے کیا دیا ترقی درجات کے لیے ایمان لیا اور دوسرا نسخہ اللہ تعالی نے علم کیا جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرتا ہے تو میرے بھائی یہ دو نسخہ ہماری زندگی میں جتنا مضبوط رہے گا اور اس نسخے کا استعمال جس قدر مضبوطی سے ہم کریں گے ہمارے ترقی درجات کا معاملہ پکا پکا ہو جائے گا اور ان دونوں میں اگر ہم کمزور پڑھیں اور ان دونوں میں ہم کمزور رہے تو پھر ہماری ترقی نہیں ہو سکتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے پہلا نسخہ کیا ہے؟ پہلا نسخہ ہے ایمان کا ایمان یہ وہ نسخہ ہے جس سے دل کی دنیا بدل جائے گی سوچنے کا انداز بدلتا ہے جینے کا انداز بدلتا ہے زندگی گزارنے کا انداز بدلتا ہے شادی بیہہ کا انداز بدلتا ہے تجارت کا انداز بدلتا ہے سوچنے کا انداز بدلتا ہے معاشرت بدل جاتی ہے اور معیشت کے انداز بدل جاتے ہیں یہ نسخہ ہے ایمان یہ ایمان جب دلوں میں رہنسخ ہوتا ہے تو دنیا کی ساری پریشانی اور دنیا کے سارے مسائب گھیج نظر آنے اللہ پر ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قرآن کریم پر ایمان آخرت پر ایمان جنت اور جہنم پر ایمان یہ چیز ہے جو ہماری زندگی کو بیلنس کرتا ہے یہ چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو زندگی بیلنس ہوتی ہے ہم ان بیلنس نہیں ہوں ہم دوسروں کے انداز میں نہیں جیتے ہیں ہم اس انداز کو پسند کرتے ہیں جو انداز اللہ نے ہمیں دیا جو انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا یہ ہے ایمان یہ ایمان جب صحابہ کرام کے دلوں میں گھڑ گھڑ گیا تھا تو میرے بھائی حضرت بیلال کو کرم اور ریتیلی زمین پہ سینے پہ پتھر رکھ کر کے گھسٹا جاتا تھا نعرہ آہد آہد کا لگتا تھا جس نے کہ ایمان اندھر کر گیا حضرت خوبیر کو صلی پہ چڑھایا گیا نیزے سے چھلی کیا گیا ایمان اندر تھا نکل نہیں سکا حضرت سمیہ کو شرمنات طور پر جو ہے قتل کیا گیا لیکن ایمان دل سے نہیں مکلا تو ایمان اتنی عظیم چیز ہے اور ایسی قوت ہے کہ جب دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر اور ساری چیزیں بھیج ہو جائے لیکن میرے بھائی ہمارا ایمان کہیں گمزور سا ہو ہمارے ایمان میں کمزوری آگئی اور ہمارا ایمان ایسا نہیں رہا کہ بڑی مشقت اور رسائب کے بعد بھی ہم ایمان پر قائم رہیں یہ ایمان پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے اور ایمان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے اور اللہ اس کے رسول کے اعقاب پر ایمان اور یقین کمزور ہو جانے کی وجہ سے آج ہمیں مسائل کا مسائل کا سا ہوں پس میرے بھائی پہلا نصفہ جو ہے ایمان ہے یہ ایمان آج ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں شکیل ابن حنیف اس کو اڑا کر کے لے جا رہا ہے کہیں کوئی مہنی کا دعویٰ کر رہا ہے کہیں ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں اور شادیاں ہو رہی ہیں ہم سے یہ ایمان کی کمزوری کا وصل ہے یہ ارتداد ہے یہ ایمان کے خلاف ایک مہم ہے جو چلائی جا رہی ہے اور ہمارے بھروں کو ہماری بچیوں کو ہماری بیٹیوں کو اس کے زد میں لیا جارا ہے پس میرے بھائی ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں ایسی تربیت کریں جو ایمانی تربیت جو اسلامی تربیت تو پھر اس قسم کے حادثات اور واقعات نہیں ہوگی یہ معاملہ طول پگڑتا جا رہا ہے اور اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اس کے اسماع پر غور کر رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے پس میرے بھائی پہلا معاملہ ایمان کا ہے یہ ایمان آج کی طرح کا نہیں کہ ذرا سی کھربرات ہوتی ہے جو سارا کچھ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے جب وہ فضیح چل رہا تھا جب وہ فضیح چل رہا تھا تو ایک بار ایک چچا کو دیکھا ہم نے پڑانِ آجمی موڑے آجمی دھوتی پہن کے نکل رہے ہیں دھوتی پہلتے ہیں مسلمان بھی پہلتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جس آدمی کو ہم نے پچاس سال تک دیکھا کہ کبھی دھوتی نہیں پہنا تھا آج جب پہنے ہوئے دیکھا تو ادھر ہے کہ تاجیم تو ہو گئے تو میں نے اسے پوچھا کہ چچا کیوں جو ہے آج کپڑا بدل لیا آپ نے چیچ کر لیا کام آنا سا مالوک نہیں ہے ہاتھات کتنے خراب ہیں کیا ہوا کہیں دیکھئے کہیں بھی کوئی ہاتھتہ پیش آ جا سکتا ہے اس لئے میں نے دھوتی پہن لی میں نے کہا دھوتی پہن لی ہے اس سے کیا ہوگا کہا اس سے بطر ہی چلے گا اگلے کو یہ بندہ ہی دھر آئے تو ہمارے ایمان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی گھر بڑھات سے گڑھ بڑھانے لگتا ہے ایمان حضرت علی کا تھا مجلت کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے مستر پہ سو جا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آیا ہم آپ ہوتے تو کیا سوچتے کہ چاروں طرف سے تو کفار نے گھیر رکھا ہے نکلیں گے تو کام تمام ہو جائے گا اور اپنے دوچ بار جان بچا کے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو سونے کے لیے مرنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں ہمارا یہ مند کو ایسے ہی ہے نکر ٹوٹی ٹوزم کا ہم یہی سوچتے ہیں لیکن حضرت علی کرنہ اللہ و جہو نے اجمینان کے ساتھ اس رات کو پسارا اور صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ علی اس رات تمہیں نید آئی تھی کیا کہا حضرت علی نے کہ وہی ایک رات تھی کہ میں اجمینان سے سویا تو لوگوں نے کہا اجمینان سے کیسے سو گئے اجمینان تھا ہی نہیں تو سوئے کہہ کہا کہ ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ کسی کا تلوان تمہارے سر تک پہنچ جائے اور کسی کا لیزہ تمہارے سینے کو چھلنی کر دے اور کسی کا گلز تمہارے دماغ کو پاش پاش کر دے ہر وقت یہ خطرہ تھا تو ایسے میں تمہیں نید کیسے آئی نید تو بے خوفی کی حالت میں آئی نید تو اجمینان کی حالت میں نید تو سکون کی حالت میں حضرت علی نے کہا کہ لوگوں اس لئے نید آگئی کہ وہی اکرات ایسی تھی جس میں ہمیں یقین تھا کہ آج کی رات ملک الموت میرا بگار نہیں سکتا لوگوں نے کہا کیسے یقین تھا کہا اس کی یقین تھا کہ آقا نے یہ فروایا تھا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا اگر اس رات میں ہم قتل ہو جاتے ہمیں کوئی مار ڈالتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت واپس کرنے کی جو ذمہ داری ہمیں دی تھی وہ کیسے پوری ہوتی آقا نے جب کہا تھا کہ امانت واپس کر کے مدینہ آنا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان زمین کا معاملہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن ملک الموت میری روح تک آج نہیں پوچھ سکتا اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میرے بھائی حالات کتنے خراب بلکل یقین نہیں تھا کہ صاحب آدمی بچ جائے گا لیکن اس حالت میں آقا کے فرمان پر ایسا یقین اور ایسا ایمان کہ ٹرس سے بس نہیں ہوئے اور اتمنان سے سوئے کہ آج تم نہیں مر پائے بس فرواہی یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو اور اس ایمان کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور ہمارے بچوں کی تعلیم بچیوں کی تربیت اسی انداز میں ہو کہ چاہے جو ہو جائے لیکن ہم ایمان کے تقاضوں کے خلاف کام نہیں کریں گے ہماری بچیاں جب یہ زندگی میں نئی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو سب سے زیادے اوہام خرافات انہیں کیا پایا جاتا ہے یہ گھر کے سارے نظام کو پتہ نہیں کن کن چیزوں سے کوئی پڑتنے لگتی ہیں جو ایمان کے خلاف بچیوں کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کے خلاف کوئی کام ایمان کے خلاف کوئی رسم اور ایمان کے خلاف کوئی عمل کرنے کے لئے تیار نہ ہو ایسا فختہ عقیدہ دیا جائے یہ عقیدہ اسکولوں میں نہیں ملے گا یہ ایمان اسکولوں میں پیدا نہیں ہوگا جس ایمان کے لئے مدرسے والے محنت کرنا اور مدرسے والے محنت کرنے کے نتیجے میں یہ بختہ ایمان پیدا ہوتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں ہی ہر بچہ داخل ہو جائے ہر بچی داخل ہو جائے لیکن گھر کا تربیتی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پورے ایمان کے دخاظوں کو برد سکیں لڑکا ہو لڑکی ہو بیوی ہو بہن ہو بیٹی ہو بھائی ہو باپ ہو شوار ہو سب اس کو برد سکے ایسا تربیتی نظام ہونا چاہیے اب ہمارے یہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہو کے بچی مدرسے میں پڑھتے وقت جو ہے وہ نماز کے پابند ہوتے کبرے ٹھیک ٹھیک رکھتے ہیں رہنسان اُن کا اسلامی ہوتا ہے اور یہاں سے گھر جاتے ہیں تو جانے کے پہلے ہی ٹوپی اگر ہے تو جیب میں گھس گیا اور اس کے بعد جا رہا ہے گاؤں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر مدرسہ آئے گا تو شروع گئے کیوں ایسا ہو وہ مدرسے میں کیوں پڑھتا ہے مدرسے میں نماز کی پابندی کیوں کرتا ہے مدرسے میں اعلیٰ اخلاقی اخدار کو کیوں ڈھرد رہا ہے مرد ویلوز کیوں اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ مدرسے کا ایک خاص ماحول اس کو ایمانی روحانی علمی اور تربیتی مل رہا ہے اب یہی بچہ جب گھر چلا جاتا ہے تو گھر کے ماحول کو اگر آپ نے اچھا نہیں بنا رکھا ہے تو یہ بچہ ہمارے یہاں ہم سے متأثیر ہوتا ہے اور آپ کے گھر جا کر کیا آپ سے متأثیر ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ نماز نہ پڑھنے جائے اور بیٹا چلا جائے ماں گھر میں نماز نہ پڑھتی ہو اور بیٹی نماز پابندی سے پڑھنے لگے گھر کے ماحول کو بنائے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والے مدرسے کے بچے ایسے ہوتے اللہ کے بندے ان کو تو ٹھوک بجا کر کہ مدرسے والے کچھ کام کا بنا دیتے تم رو میٹیریل ہمیں دے رہے مدرسے کو وہ سب سے کمزور دماغی آدمی بچہ جو ہوتا ہے اس کو ہمارے بیجتے ہو جو اچھا بچہ ہوتا ہے اچھی بچی ہوتی ہے اس کو کنویونٹ میں بیج رہے ہو تو ہمارے یہاں تو تم گھٹیا مال سپنہ ہی دے رہے ہو تو ہمارے اسادتہ کا کمال ہے یہ کہ ٹھوک بجا کر اس کو کام کا بنا دیتے ہیں ورنہ وہ تو ایسے گھٹیا تھی کسی کام کے نہیں رہتے تو مجرسہ کی اس محنت کو چاہے وہ لڑکیوں پر کی جانے والی محنت ہو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مدارس بڑے قیمتی ہیں یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہمارے حقیدہ کی حفاظت کرتے ہمیں شرکیہ آمان سے بچاتے ہمارے اندر مورال ویلو دول کرتے ہم آلا اخلاقی اقدار بچوں میں پیدا کرتے ہیں اور ان بچوں میں کرتے ہیں جو آپ کی نظر میں انتہائی غبی انتہائی بودہ انتہائی کنزہ تھا آپ نے سمجھا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں پائے گا دھر کیجئے یہ سماج میں ایمان اور عقیدے کو راسخ کرنے کا کام کر رہے ہیں بچوں کو مسلمان بنانے کا کام کر رہے ہیں ایمان پر ثابت قدم کرنے کا کام کر رہے ہیں تو میرے بھائی پہلا رسخہ کیا ہے ترقی درجات کا ایمان ہے گھر میں ایمان ہوگا بچوں میں ایمان ہوگا بچوں میں ایمان ہوگا اللہ پر یقین ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہدایات پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا تو آدمی ترقی کرتا ہے تو ایک نسخہ کو یہ ہے میرے بات دوسرا نسخہ ہے علم دوسرا نسخہ ہے علم علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالی نے پہلا جملہ نقرہ نازل کیا برائیاں کتنی تھی سماج خرابیاں کتنی تھی سماج وقعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہاں تین سو سا حبود رکھیا ہوئے ظلم و ستم کی گرم بازاری تھی لڑائیاں چلتی تھی تو سیکروں ساتھ چلا کرتی تھی ایسے حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے نبی بلایا ہے رسول بلایا اب برائیاں اتنی تھی اتنی برائیاں تھی لیکن سب کو دور کرنے کے لیے جو پہلا جبلہ نازل ہوا وہ اقرار تھا پڑھئیے پڑھئیے اور یہ فرمایا کہ پڑھنے کا تعلق رب کے نام سے جڑا ہونا چاہئیے اقراب اسم رب پک اپنے رب کے نام سے پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پڑھے کچھ اللہ رسول سے دور نہ ہو یہ ہے شریعت کی تعلیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعا فرمائی رب زدنی علم نافع اے اللہ میرے مجھے میرے علم نافع میں اضافہ کر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہ اینی اس عج کے علم نافع اے اللہ میں آپ سے علم نافع طلب کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعا فرمائی اللہ اینی اعوذ بک من علم لا ینفع اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ تو نفع بخش علوم یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن رب کے نام کے ساتھ ہونے چاہے بندر اگر اللہ کے نام سے کٹ لیا رسول کے نام سے کٹ لیا تو وہ قرآن پڑھ کے بھی غیر نفع بخش ہو جائے مستشقین یورپ نے یورپ والوں نے کتنا کام کیا قرآن قریب پہ کتنا کام کیا حدیث رسول پہ لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچا کیوں فائدہ نہیں پہنچا اس لیے کہ انہوں نے اس کو رب کے نام سے نہیں کیا وہ ریسرچ کر رہے وہ تحقیق کر رہے رب کا نام جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ دل کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ اسلام کے خلاف باتیں نکال نہیں تو نفع بخش علم ہونا چاہے حضرت معلہ قریب صاحب رحمت اللہ نے ایک بات فرما کہ نفع بخش کا معاملہ ہے کچھ علوم وہ ہیں جو دنیا کے لیے نفع بخش ہیں انجینئر فرمایا کہ ٹھیک یہ فنون ہے ان کو سیکھنا چاہے اس سماج کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اچھے انجینئر کی ضرورت ہے اچھے سیاست دا کی ضرورت ہے لیکن سب کا رشتہ اللہ سے جڑا ہونا چاہیے تب جا کر کہ وہ نفع بخش ہوگا اللہ سے جڑا ہوگا تو آپریشن کرتے وقت ٹیبل پر نٹانے کے بعد ایک مرز کی فیس لیا تھا دوسری دوسرا مرز نکل آیا تو نہیں کہے گا تیمار دار کو کہ پوچھ کے آؤ اس دوسرے کی فیس عدا کرے گا تب یہ نکال دیں گے اور نہیں عدا کرے گا تو جس کی فیس دیا ہے اس کو کر کسی دیں گے اگر وہ ایمان والا ہوگا اگر وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا تو ایسی غلطی نہیں کرے گا وہ سوچے گا کہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملے گا تو اب تو ہم نے پیٹ اس کا چانک کر ہی دیا ہے ہم اس کو نکال دیتے یہ فرق ہوگا پیشاور ڈاکٹر میں اور اس ڈاکٹر میں جس نے نفع بخش علم کے طور پر ڈاکٹری بنی ایک انجینئر جو اللہ سے جڑا ہوا ہے اللہ کو مانتا ہے وہ جب نقشہ بنائے گا اور ایک وہ انجینئر جو نہیں جڑا ہوا ہے دونوں کے نقشے میں زمین آسمان گفت یہ جو جڑا ہوا نہیں ہے وہ صرف یہ دیکھ گا کہ ہمارا جو کلائنڈ ہے جس نے ہمیں نقشہ بنانے کو کہا ہے اس کا فائدہ کس میں ہے اس کو اس کی پڑوا نہیں ہوگی کہ دوسرے کے گھر کی بے پردگی تو نہیں ہوگی ہم جو نقشہ بنا کے دے رہے ہیں دوسرے کے گھر کی ہوا تو نہیں رکھے ہی اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی لیکن جو انجینئر اللہ اس کے رسول سے چڑھا ہوگا اس کو اس کی فکر ہوگی کہ ہمارے گھر کلائنڈ کے گھر کے پروز میں جو گھر ہے اس کی بے پردگی تو نہیں ہوگی ہمارے نفس وہ کھرکی ایسی جگہ لگائے گا کہ دوسرے گھر کی کھرکی سے آمنا سامنا نہ ہوگی وہ ایسا سوچے گا وہ نفع بخش ہوگی تو عزی قادی صاحب نے فرمایا کہ نفع بخش ایک تو وہ ہے جو دنیا کے لئے مفید ہے کام کے لئے ضرورت ہے اور فرمایا کہ دوسرا علم وہ ہے جس کی دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے تو فرمایا کہ نفع بخش علم تو دونوں ہیں لیکن ایک کامل نفع بخش ہے جس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے یہ وہ علوم ہیں جن کا رشتہ قرآن کریم سے جڑا ہوا یہ وہ علوم ہیں جن کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارک سے جڑا ہوا ہے تو وہ کامل نفع بخش ہیں اور یہ دنیا کے اعتبار سے ہماری ضرورت ہے منع کوئی علم حاصل کرنا نہیں ہے لیکن بنیادی دینی تعلیم کا مضبوط کرنا کہ بچہ نماز پڑھنا سیکھ جائے قرآن پڑھنا سیکھ جائے کلمہ اسے یاد ہو وضو اور غصر کا طریقہ معلوم ہو اور مر جائیے آپ تو جنازہ بھی پڑھا سکے غصر آپ کو دے سکے اتنی تعلیم تو ہر ایک کے لیے لازم یہ مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا فرض یہ وہ فرض ہے جو ہر ایک کے لیے ہے ہر ایک کو سیکھنا ہے تو میرے بھائی علم جتنا پختہ ہوگا اتنا زیادہ آپ تربی درجات کا آپ کے لیے وہ سبب ہوگا علم پختہ ہونا چاہے چاہے لڑکوں قائد ہو چاہے لڑکیوں رہا ہو یہ دور قوالیٹی کا دور ہے قوالیٹی ایج ہے میاری تعلیم دیجئے مدرسے میں دیجئے اسکول میں دیجئے کالج میں دیجئے بچیوں کے مدرسے میں دیجئے بچیوں کی اسکول میں دیجئے یہ ضروری ہے اور میار اصل ہے ہمارے یہاں میار اگر کمزور ہو جائے اور میار نہیں ہے تو میرے بھائی اس کا فائدہ نہیں پہنچے اس لیے میاری تعلیم مدرسے کی تعلیم ہو قرآن کریم کی تعلیم ہو میاری ہو نہیں چاہی یہ قرآن کریم بچیوں نے حفظ مکمل کیا میں بچیوں کو مبارک بات دیتا ہوں مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں مفتی نصار ساکھ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کام کیا بہت اچھا کام کیا لیکن بچیوں سے جنہوں نے حفظ کیا اور جو بچیاں حفظ کر رہی ہیں انہیں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا حفظ کر لینا یاد رکھنا پڑے گا یہ بڑا کام ہے آج کر تو جو حافظ ہوتا ہے لڑکا جو حافظ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر رمضانی حافظ ہونے لگا ہے رمضانی حافظ اور اسی رمضانی حافظ ہونے کی وجہ سے رجب میں مدلسے میں حافظ وں رمضان میں سنا دے گا رمضان میں سنا دے گی اور شوال میں پھر بھولا جائے گا تیج رمضانی حافظ یہ موانا بہتا رہے تھے کوئی تقریب میں سن رہا تھا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا کہا جائے گا اب یہ جو پڑھتا جا چڑھتا جا کہا جائے گا تو وہ تو پہلے ہی پارا کہ یا بلی اسرائیل میں بھول جائے گا تین دو ہیں نا تین وں میں ایسا مشابہ لگے گا کہ وہ یں پر رک جائے گا اس لیے رمضان حافظ اور قیامت رمضان میں نہیں آئے گی یہ بات تو پکی پکی ہماری بچیوں نے حص کیا بڑا مبارک ہے بہت اچھا ہے ہمارے بچے حص کرتے بڑا مبارک گام ہے لیکن اس کو باقی رکھنا اس کو یاد رکھنا اس سے زیادہ اہم گام ہے اور بچیوں کے سلسلے میں تو پریشانی یہ بھی ہے کہ لڑکوں سے زیادہ اوچی مشہوریت ہو جائے گھر میں جب شادی ہو گئی تو مشہور کی خدمت ساس کی خدمت بچے ہو گئے تو بچے میں رکھ ہوئی ہیں بابرچی خانہ انہی کو دیکھنا ہے اور اب نیا سسٹم ایک چل گیا ہے کہ بچیاں ہماری ملازمت بھی کریں گی نوکریوں میں بھی جائیں گی تو آپ سوچئے کہ ان حالات میں قرآن کریم کا یاد رکھ ہوئی آسان کہا میں گیا تو بچیوں نے جنہوں نے حرز کیا بڑا مبارک کام کیا لیکن ہمیشہ یاد رکھ ہیں اس کا خیال رہنا چاہیے اور گھر کے لوگوں کو بھی جہاں شادی ہو جائے اس گھر کے لوگ کو بھی دھیان رکھ چاہیے کہ یہ بچی ہماری بہو حافظہ ہے تو تھوڑا وقت قرآن کریم پڑھنے کے لئے بھی دیں ہم تو فجر کی نواز پڑھ کے آئے اور گھر میں بیگم سے چائے کا مطالبہ جڑو کر دیا اب وہ بچاری دو پارے قرآن پڑھ لے تو فجر کے بعد اب وہ کیا پڑھے وہ شوہر کی تابیداری میں لگی ہوئی چائے بنائے ہو اور چائے بنانے میں لگی تو اس کا ادناشتہ بنے گا تو ہم ان کو وقت ہی نہیں دیتے تو ہمیں اپنی بچیوں کے سلسلے میں بھی حساس ہونا چاہیے اور انہیں ایسے علم سے آراستہ کرنا چاہیے کہ ان کا علم اور ان کا ایمان دونوں بچانے پڑھانے میں لڑکیوں کے مدرسوں میں جو شکایتیں آجتے وہ یہ ہیں کہ وہ پڑھ کر کے اتنی حساس ہو جاتی ہیں کہ اپنا حق تو ان کو یاد رہتا ہے اور اپنا فرض رہ جاتی خاندان اسی وجہ سے ٹھوٹتا ہے حق ضرور ہے میاں بیوی کے وقوق ہیں گھر کے وقوق ہیں لیکن بچیوں کو یہ بھی سمجھنا ضرور ہے کہ ہمارے ذمہ جو فرائض ہیں ہم اس سے کتاہی نہیں کر سکھیں اور اگر کتاہی کریں گی اور حسن اخلاق نہیں پڑھتے گی پڑھ کر کے ہر ہے ہماری ذمہ داری تجھے نہیں ہے تو ظاہر ہے اس سے گھر ٹوٹے گا گھر محفوظ نہیں رہے اس لئے ضرورت اس بات یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسی کی جائے سوشل سائنس والے سماجیات والے یہ کہتے ہیں کہ حق اور فرض چوڑنی دامن کا ساتھ ایک کے لئے جو حق بنتا ہے وہیں دوسرے کے لئے فرض بنتا ہے کسی کو کھانا بیوی کو نفقہ دینا نفقہ پانا بیوی کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے شوہر کا کہ وہ نفقہ دے نفقہ پانا اس کا حق ہے اور شوہر کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے ایک نہیں تو حق اور فرض دونوں ساتھ ساتھ بیٹن چلنے میں مصابی اقدام ان میں سے آپ چاہیے کہ حق تو سارا غصول لیں شوہر چاہے کہ بیوی ہم ریائت نہ کریں اور بیوی سارا حق جو ہے ہم اس کا مار کے بیٹھ جائیں اور بیوی ساری خدمت آپ کی کرتی رہے یہ ممکن نہیں آپ اس کے حق کی ادائیگی کی اور وہ آپ کے حق کی ادائیگی کریں اسی بات تو قرآن میں تم بھی اس کی پردہ داری کرو اور وہ بھی تمہاری پردہ داری کریں یہ لباس ہے تو بچیوں کو اور مدارس کی تعلیم میں حضرت محمد صلی اللہ رحمانی دعوت برکات ایک مقدمہ یہاں آیا مقدمہ یہ تھا کہ شوہر کی ماں مفلوج تھی مرد کی ماں مفلوج تھی تو بیچارہ لڑکا جو تھا وہ ساری خدمت اس کی کرتا تھا اپنے ماں کی لیکن کپڑا پڑلنے اور غصور کرنے میں تھوڑا اس کو زہری دور تردد ہوتا تھا ٹھیک ہے ماں ہے کر سکتا تھا وہ لیکن تھوڑا اس کو تردد سابت ہوتا تھا تو اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ بھائی تو اتنا کام کر دیا کرو بقی تو ہم کرنی لیتے تو وہ پڑی ہوئی تھی ہیرائی تھی ہیرائی میں تو نہیں اتخا ہوا ہے کہ آپ کے ماں کی انخدمت کیوں کرنے ہیرائی میں تو نہیں اتخا ہوا تو اسی پر جھگڑا جھگڑا تھا اب جھگڑے میں آگیا معاملہ گھر قاضی صاحب کے پاس اب قاضی صاحب کہے موہ خالی صرف لگتا جیسا آلی کہے تو اس وقت کہے ہیرائی میں نہیں بکھا ہیرائی ہماری ذمہ داری نہیں ہمارا پر ہو نہیں آپ ایک ایسا کام کرنے کو ہم کو کہتے ہیں جو ہماری ذمہ اللہ رسول نے نہیں ڈالا ہے آپ کی ماں ہے آپ سمجھ جیے تو خالی صاحب اس کے شور کو ہٹھو تو ہم بتاتے ہیں اس کو ماں نے اس کو کہا اس عورت کو کہ ہدایہ کی بات کرتی ہے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں کہ شریعت نے اس کو چار شادی کرنی کی اجازت دی ہے یا تو تم تیار ہو کہ اس کی اجازت کپڑا اپڑا بدل دینے کو بدل دیا کر خدمت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم تو خوب دی جائے اور قرآن حریص کی تعلیم سے بہتر کیا تعلیم ہو لیکن ان کو زندگی گزارنے کے لئے بھی کچھ ایسے نسخے بتائے جائیں کہ زندگی اس طرح سکون سے گزر دی اور اگر ایسا نہ کرو گے تو سکون تعلیم کے ساتھ ایسی ترپیت کہ وہ حسن سلوک سیکھ ہیں کہ شعور کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے ساس کے ساتھ کیسے کرنا ہے ساس کے ساتھ کرنا ہے گھر تو اسی میں ایسے کوپتا ہے گھر کے سارے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ساس بہتے شروع ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہوتے ساس سوچتی ہے کہ اچھنے دن بچے کو بیٹا کو بھالا آف نے اور یہ بہو آئی مورا قبضہ کر کے بیٹھ گئے اب بیٹا ہمارے پاس 5 منٹ بیٹھ سارے تو اس کو یہ ہے کہ بیٹا ہمارے آئے قبضہ ہو گیا اور میوی سوچتی ہے کہ ہمارے شوہر ہے ہم کیوں اس کو دوسرے کی طرف جو ہی کر جیلے دو نوی بیٹھ ساس کی اپنی آنا ہوتی ہے اور بیوی کی اپنی بہو کی اپنی آنا اور پھر اس کے پاس جگڑے شروع ہوتے یہ جگڑے بڑھتے بڑھتے ساس نناز دیو رب آجائی اور بتا نہیں جتنے جڈھانی اور رشتے سارے رشتوں میں پھیل کیوں پھیل جاتے ہیں ہر آدمی اپنی آنا گشی آ اور بد قسمتی یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی آنا والے ہوتے ہیں یہ اپنے اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے جیسے کبر کا شکار آدمی تک کبر کا شکار آدمی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہی نہیں ماننا پڑے گا خونٹ اڈھوک ماننا پڑے گا نہیں کہتا مانے گا میرا مشورہ زننا پڑے گا ماننا پڑے ویسے ہی جتنے الفاظ آتے ہیں نا اس کے وہ سب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں عربی میں اس کو کہتے انا 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 کے میں کہتے میں کچھ ہوں تو یہ انا ایسا لفظ ہے جس سیدھا لکھئے آزد تو بھی انا لکھاتا ہے اُلٹ کر لکھئے تب بھی ٹس سے بس نہیں ہوگا وہ آنا ہی رہے گی اور سب سے زیادہ آنا جو ہے دھر میں گھرے جھگروں میں ساس کی ہوتی ہے تو ساس بھی ایسا لفظ ہے جس کو سیدھا لکھئے گا تب بھی ساس لکھا ہے اور اُلٹ کر کے لکھئے گا تب بھی وہ ساس رہے گی اُلٹ چھوٹی بات پہ روٹ فر ہوتا ہے سو چھار بچے نہ ہو جائے ایک بچے نہ ہو جائے تب پر اس کا پارہ دیکھنے کے لائی حرارت بہت مضبوط ہوتا ہے تو داماد بھی ایسا لفظ ہے جس سیدھا لکھئے گا تو داماد لکھائے اور اُلٹ کر لکھئے گا تب داماد لکھائے گا وہ بھی اپنی جگہ سے ٹرس سے مسنی گی اور اس میں کو انگریزی میں آئی کہتے ہیں آئی سارے حروف جب جنلوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ایس مال لکھے جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں آخر جاتے جاتے لیکن یہ میں والا جو آئی ہے یہ کمبخت کہیں پہ رہے گا یہ سوال ہو لے کو تیار نہیں ہوتا یہ میں والا جو آئی ہے کہیں پر بھی آئے جملے میں کہیں پر رکھ دی جیے وہ کیپیٹل ہی لکھائے گا اس سے نیچے جانے کو کبھی تیار نہیں ہوتا تو میرے بھائی اس میں کو ختم کرنے کی ضرور ہے یہ میں ختم ہوگا تو گھرہ زندگی اچھی گل رہی گی اور میں نہیں ختم ہوگا تو گھرہ زندگی اچھی نہیں گل رہی تو بچیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہو میں نہ ہو اور یہ جتنے میں والے ہوتے ہیں یہ بڑک بیوکوف ہوتے اور بیوکوف کے لیے ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں نادان اس کو بھی سیدھا لکھئے گا تو نادانے لکھائے گا اور اُلٹ کر کے لکھئے گا تب بھی نادانی لکھائے گا یہ سب کبر کے شکار جو لوگ ہوتے ہر اُشی چیک ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ایمان اور علم پر جمائے اور ترقی اتا فرمائے اس لئے کہ الہی ترقی کا مصفقہ تو یہی دو ہیں ایمان اور علم اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ستا فرمائے واقعی دعوانا الحمد لیتا